سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چون سرپس سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا کالذی ینفق ما له رعاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمسلہو کمسل سفوان علیہ تراب فأسابه وابل فترکہ سلدہ لا یقدرون علی شیئی مما کسبوا اللہ لا یهد القوم الكافرین ومسل اللذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمسل جنت بربوت ومسل جنت بربوت اسابہا وابل فأتت اکلہا دعفین فإن لم یسبہا وابل فتل واللہ بما تعملون بسیر اللہ 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 یا ایوہ اللذی نامنو اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان یا تکلیف کے ذریعے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خرش کرتا ہے اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الصَّفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ اس کی مثال ایک بڑے پتھر کیسی ہے چکنے اس پہ مٹی پڑی ہی ہے فَاسَابَهُ وَابِلُنُ جَبْ اس پر وابل تیز بارش کو کہتے ہیں جب تیز بارش آتی ہے فَتَرَقَهُ سَلْدَا وہ بالکل صاف رہ جاتا ہے لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا قَسَبُو قدرت نہیں رکھتے وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے کسی فائدے کی خدرت نہیں رکھتے وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ قوم کافروں کو ہدایت نہیں دیتا وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ اُبْتِغَوْا مَرْدَاتِ اللَّهِ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے وَتَسْبِیطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کی تسبیت یعنی اس کی مضبوطی کے لئے کا مثال جنت ان اس کی مثال ایک باغ کسی ہے بِرَبْوَتِن جو کہ ایک اونچی جگہ پہ ہو اَسَا بَهَا وَابِلُن جب اس کو بارش پہنچتی ہے تیز وَآتَتْ اُكُلُهَا دِعْفَيْن تو وہ اپنا میوہ جو ہے وہ دوچند کر دیتا ہے وَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُن فَتْوَل اور اگر تیز بارش نہ بھی آئے تو حل کی پہار ہی کافی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے سوامین اکرام صدقات فی سبیل اللہ اس کے بارے میں مضامین چروع ہے اور سوامین اکرام میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر انسان کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کس مقصد سے گزار رہا ہے اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ کو میں نے اس کی تشریح بتائی تھی دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیکن فی زمانہ اس سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کروں فی زمانہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اور جیسے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ تو یہ ایمان جو ہے یہ عام ہے یہ مشرقوں کا بھی ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اور وہ حی القیوم ہے اور جیسے کہ مشرق ہیں مشرق ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں وہ بھی اس بڑے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو وہ ہمارا جو ایمان ہے معاشرے میں ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا عُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبَ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ تو ایمان باللہ کے سامین اکرام تھوڑی سی یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے اللہ پر یقین اللہ تعالیٰ پر یقین کا کیا مطلب ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق کون ہے یہ بھی اپنی حقیقت ہمیں معلوم ہونے چاہیے سامین اکرام کہ ہم کون ہیں ہماری حقیقت کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یہ زندگی ہمیں کیوں عدا فرمائی ہے وہ اس سوال کا جب جواب مل جائے گا اور وہ جواب یہ ہے سامین اکرام کہ ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب صرف ایک ذات ہے اور وہ ذاتِ الٰہی ہیں اس نے یہ اس کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے کیوں دی ہے کہ ہم اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچ جائیں اللہ اکبر یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا جس قسم کا ایمان ہے سامین اکرام ایمان ایمان کہتے ہیں یقین کو اور یقین اس چیز کو کہتے ہیں یعنی یقین کا اظہار آپ کے عمال سے ہوتا ہے انسان کے یقین کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے ایک گلاس میں پانی پڑاوائے اس میں زہر کی آمیزش ہے آپ باہر سے آئے پانی پہلے سے پڑاوائے تھا جس نے وہ زہر ملاتے ہوئے کسی کو اس میں دیکھ لیا وہ پاس ہی بیٹھاوائے تھا جب آپ آپ پیاسے تھے آپ نے گلاس اٹھایا پانی پینے لگے تو اس خبر دینے والے نے آپ کو خبر دی کہ بھئی اس گلاس کے پانی کو اگر پیوگے تو تم مر جاؤگے کیوں کہ اس میں زہر ہے اب جو پیاسہ ہے اب اس کے یقین کی بات ہے اگر اس شخص کو وہ جھوٹا سمجھے جو وہ خبر دے رہا ہے اور پانی پی لے تو وہ مر جائے گا اگر اس کی بات پر یقین کر لے اور پانی نہ پیے تو بچ جائے گا تو اگر اس نے پانی پی لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مخبر کی بات پر یقین نہیں کیا اور وہ اپنے انجام تک پہنچ کیا برے انجام تک جو بھی اس کا انجام ہوا زندگی کی بازی ہار بیٹا سامین اکرام ہم لوگ آئے ہیں اس دنیا میں کامیابی کے لیے تباہی کے لیے نہیں آئے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی اور نجات کے لیے آخرت میں نجات کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہے اپنا فضل دینا چاہتا ہے اپنا قرب دینا چاہتا ہے اپنی معرفت دینا چاہتا ہے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے یہ اب انسان آ گیا دنیا میں آ گیا اب بعض چیزیں اس کے لیے زہر آلود ہیں اور بعض چیزوں میں اس کی نجات ہے دنیا جو ہے اس کے لیے زہر آلود ہے اگر یہ دنیا کے چکر میں پڑ گیا انسان اور دنیا اور مافیہا کو دل دے بیٹھا تو پھر یقینا یہ دنیا جو ہے اس کی محبت جو ہے یہ جڑ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ دنیا کی محبت تمام خطاوں کی جڑ ہے تو اب دنیا میں آ گیا اور اس کی نظر تو دنیا پر لگ رہی ہے باطن پر اس کی نظر لگینے رہی باطن کی خبر دینے کے لیے اس کو ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبوت دی رسالت دی قرآن دیا اور اس کو ڈیوٹی لگائی ان انظر الناس یا ایوہ المدسر قم فانظر اے کملی اڑنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے جو پہلی سامنے کے لیے جو پہلی وہی تھی جو پہلی انذار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ کو پتا ہوگا صفحہ کی پہاڑی پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائے تھا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا حضور نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے اعمال تمہارا مقصود دنیا نہیں باطن ہے اور تم جس چکروں میں پڑے ہوئے ہو جن گناہوں میں پڑے ہوئے ہو جس دنیا داری میں پڑے ہوئے ہو جس ظاہر داری میں پڑے ہوئے ہو اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے اور میں اس سے تمہیں ڈرارا ہوں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اور اس سے نجات کی واحد دیکھ رہا ہے کہ تم توحید کا کلمہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لو اور یہ مان لو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے مان لو یہ اگر نہیں مانو گے تو دنیا کے چکروں میں پڑے رہو گے دنیا کے چکروں میں پڑے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اللہ کا عذاب تم پر لازم ہو جائے گا سوامین اکرام میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یقین کا اظہار اس کے عامال سے ہوتا ہے جس شخص نے وہ زہرالود پانی پی لیا اور مخبر کی بات پر یقین نہیں کیا ظاہر ہے کہ وہ زندگی کی بادی ہار جائے گا ہمیں مخبر صادق کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں انہوں نے خبر دے دی ہیں کہ تم اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لو حنیفم وما انا من المشرقین میں یقصو ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہو جاؤ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وَأَنِیْوُ الٰرَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ انہوں نے خبر دے دی ہے دوسری یہ ہمیں کہا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ دنیا کی محبت کو چھوڑ دو اب جس نے اس مخبر صادق کی بات پر یقین کر لیا اور پھر قرآن کے ڈراؤے پر قرآن بھی تو ہمیں ڈراؤ رہے کہ بھئی اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِزُوهُ عَدُوًا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنا ہے تمہیں تو اب بات ساری یقین کی ہے ہمارا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے آپ میں سے بعض لوگ حیران ہوں گے میری بات پر شاید کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے لفظی ہے بس وہ چند مواقعے کے لئے ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں باقی تو ہم نے اس کو اچھی طرح لپیٹ کر جو ہے طاقہ نسیہ میں رکھ دیا ہے نہ قرآن پر یقین ہے نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہے نہ رسول کی رسالت پر یقین ہے یہ تینوں نہیں نہ آخرت کے وجود پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے آپ دیکھ لیں لوگ جنت میں جانے کے لئے کوئی پلیننگی نہیں ہے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی توجہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے بھی کی کوئی فکر ہی نہیں قرآن کے احکامات پر عمل کی یا اس کو سمجھنے کی کوئی فکر ہی نہیں تو یہ تو یقین نہ ہوا اس کو تو یقین نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی یقین نہیں ہے توحید توحید کا معنی سامین اکرام جان لینا چاہیے توحید یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ توحید ہے اور لا الہ کا کیا مطلب ہے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے یہ میں تفصیل میں اس کی نہیں جا رہا میں کر چکا ہوں دوبارہ کسی وقت آ جائی ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے دنیا اور معفیہ میرا مقصود ہرگز نہیں دنیا آئے جائے جان آئے جائے میں تو اللہ کا ہوں اللہ کی طرف جانے والا ہوں اللہ ہی میرا مقصود ہے اس کے راستے پر چلنا اس کی رضاوں کو رضاوں پر عمل کرنا معلوم کرنا اس پر عمل کرنا اور اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچنا میرا مطلوب ہے آہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کلو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اللہ کے عرش بن جائے قلب المؤمن عرش الرحمن یہ دلی آپ کی خواہش ہو اور پھر اس کے لئے کوشش ہو جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے اس کے مناسب کوشش کی یہ لوگ جو ہیں ان کی سعی جو ہے اس کی قدر کی جائے گی من کان یرید العاجل تعجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید سم جعلنا لہو جہنم یسلاح مضموم مدھورا جس نے عاجلہ کو چاہا من کان یرید العاجلہ یعنی دیکھیں سامین اکرام ہم تقریبا ہماری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے عاجلہ کی طرف ہے یرید العاجلہ کے دائرے کار میں آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور کچھ چاہتے نہیں یہ دینداری جو ہو رہی ہے یہ صرف وہ ربائیتی ہے اور عادتاً ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عید قربان پہ آپ دیکھیں کہ لوگ منڈیاں سج جاتی ہیں قربانی کے یعنی قربانی واجب ہے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے عید قربان پہ آپ دیکھیں کہ قربانی ہر ہر شخص تقریباً جس کی تھوڑی سی بہت حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی اور منڈیوں میں آپ دیکھیں مہنگے مہنگے جانور جو ہیں آ جاتے ہیں بکتے ہیں پندرہ لاکھ کا جانور ہے پچاس لاکھ کا جانور ہے پانچ لاکھ کا جانور ہے ڈھائی لاکھ کا جانور ہے لاکھوں روپے جانوروں کی قربانی یعنی لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ قربانی واجب ہے لیکن اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیزیں اس سے بڑھ کے تو وہ عقیدہ ہے جو آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے قربانی کا تذکرہ تو ہے یہ سارا یعنی قربانی کے میں اس پہ نہیں آتا صرف جانور کی میں بات کروں قربانی تو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے لیکن صرف جانوروں کی نہیں آپ کے نفس کی قربانی بھی چاہتا ہے ہم جانور کی قربانی تو دے دیتے ہیں اور اس کی خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن نفس کی قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا نفس کی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہتا دین کو اپنی خواہشات کے مطابق وہ سلوک کرتا ہے یہ سامنے کہ میں تھوڑا سا میں صرف یہ آپ کی توجہ دلارہوں قربانی عید قربان بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا غلغلہ ہو جاتا ہے ملک میں اور کتنے ہزاروں لاکھوں جانور کرتے ہیں لاکھوں جانور کرتے ہیں یہ صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کے کچھ کوئی باتیں ہیں جو ہم نے لے لی ہیں بس اس کے بغیر اس کو کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں بس ہم نے کر لیا جو کرنا تھا ہم نے کر لیا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے بھئی تو انسان کے عقیدے کا اظہار اس کے عامال سے ہوتا ہے اور عامال ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ساری توجہ دنیا کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بلکل پسند نہیں کہ ہم دنیا کے چاہنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو چھوڑ دیں یہ بات یعنی اللہ کی یاد کو بھلا دیں اور ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے بس جو یاد کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں من میں آیا تو نماز پڑھ لی من میں آیا تو قرآن پڑھ لیا من میں آیا تو چند افعال دین کے برائینام کر ڈالی بغیر اس کو سوچے سمجھے اب نماز ہے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں وہ حقیقی نماز سے وہ غافل ہیں نماز کے باطن سے غافل ہیں نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو پھر ایک بات کو اگر آپ پغیر سوچے سمجھے آپ کریں تو اس کے کیا فائدہ آپ کہوں گے یعنی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے میں آپ کو بر سبیل نماز کی خاصیت یہ ہے نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے آج بہت سے نمازی آپ دیکھیں گے جو نہ بے حیائی سے بچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ نماز پڑھ کے بھی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں کیونکہ نماز کا تو فائدہ یہ ہے لیکن لوگ نمازیں پڑھ کے لاکھوں نماز لی ہیں لیکن معاشرے میں برائی جونکی تو ہیں بلکہ برائی کا گراف بڑھ رہا ہے بے حیائی کا گراف بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ آپ میں سے ایسی ہوں گے جو میری اس بات کی تصدیق کریں اللہ تعالی سے غفلت بڑھ رہی ہے اللہ تعالی سے دوری بڑھ رہی ہے تو نماز کیا ہوئی نماز تو پھر ضائع ہو رہی ہے ابھی ہم تذکرہ کریں گے صدقات جو ریاکاری سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی کیا مثال میں صرف یہ ارز کر لیکن اس کے اثرات ہم پر نہیں روزہ روزہ آپ دیکھیں کہ روزہ آجاتا ہے کتنا غلغلہ ہوتا ہے معاشرے میں روزہ 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 اور روزے کا مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوم تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور تقوی آجائے تم تقوی کی صفت آجائے متقی بن جاؤ تاکہ تو متقی بن جاؤ اب لاکھوں کڑوروں کا تو ملک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ روزے رکھتے ہیں اللہ لیکن کیا وہ متقی بن جاتے ہیں یعنی روزے کا مقصد ان کو حاصل ہو جاتا ہے نہیں یہ تو ایسا معاشرہ ہے یہ تو غیر متقی معاشرہ ہے غیر محتاط معاشرہ ہے اس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ نمازیں بھی بڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں کلمیں بھی بڑھ رہے ہیں لیکن نہ نماز کے اثرات ہیں نہ روزے کے اثرات ہیں نہ حج کے اثرات ہیں نہ زکاة کے اثرات ہیں زکاة دلی صفائی کا ذریعہ ہے تسکیہ بھی نہیں ہو رہا تقوی بھی نہیں حاصل ہو رہا برائی اور بہیج سے بھی معاشرہ نہیں بن رہا لیکن یہ افعال کر رہا ہے کیا مطلب یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں ابھی ہم پڑھیں گے آپ صرف یہ الفاظ میرے یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں یعنی ایک چیز کو اس کی جو فارمیلیٹیز ہوتی ہیں یا اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر کریں تو وہ ضائع ہو جائی تھوڑی سی اگر میں مثال آپ کو دوں کہ ایک ہنڈیا کچن میں ایک ہنڈیا آپ پکا رہے ہیں کوئی بھی ترکاری پکا رہے ہیں سارے مسالے برابر ہیں اور سارے مسالے آپ ڈال بھی لیتے ہیں لیکن ترکیم غلط ہو ہے آپ کی جو ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو فالو نہیں کرتے سارے مسالے استعمال کر لیتے اصلی آپ نے گھی ڈالا اس میں آپ نے اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے غلط چیزیں استعمال لیے دو چمچ ہلی ہے دو چمچ ڈالی دھنیا ایک چمچ ہے آپ نے ایک دھنیا ڈالا گھی جو ایک پیالی ڈالی تھی آپ نے ایک پیالی ڈالی سارے مسالے ساری سارے مسالے آپ نے ڈال لیے لیکن ان کی ترتیب بدل دی ترتیب بدل دی دوسری یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے چیزیں تو ساری رکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس سلدی ہے نمک ہے میرچ ہے دھنیا ہے درسن ہے درک ہے گوشت ہے اور یہ ساری چیزیں رکھی بھی ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے بنانا کیا ہے ڈش کون سی بنانی انہوں آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے جس نے یہ چیزیں آپ کو پروائیٹ کی ہیں آپ اس سے پوچھی نہیں رہے کہ ہنڈیا کون سی پکانی وہاں عربی بھی رکھی ہے آلو بھی رکھی بھنڈی بھی رکھی ہے اور مختلف سبزیاں رکھی بھی ہیں اور مسالے بھی سارے رکھے ہیں گھی یا آئل بھی سارے رکھا ہے آپ ہنڈیا کو چڑھا کے ادھر ادھر کی چیزوں پھر آپ اس کی ترقیب معلوم کر کہ اس کی ریسی بھی کیا ہے کونسی چیز پہلے ہے کونسی بات میں یہ ساری معلومات حاضل کیے بغیر آپ ہنڈیا پر ہنڈیا کو چڑھا دیتے ہیں چولے پہ اس کے بعد گھی نہیں ڈال دے پہلے گوش ڈال دیتے پھر اس میں ٹیمارٹر ڈال دیتے اور اس میں پانی ڈال دیتے اس کو پکاتے ہیں آخر میں جو ہے تقریباً گوش تیار ہو جائے تو آخر میں آپ لسن ڈال دیتے ہیں اور ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں اوپر سے گھی ڈال دیتے ہیں یہ کونسی ہڈیاں پک گئے کوئی بھی نہیں آج سامین اکرام دین ہمیں نہیں معلوم کہ دین کا حاصل کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے ترکیب کیا ہے اس کی طریقے کار کیا ہے یہ نہ ہم نے معلوم کیا ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں ہاں دنیا کا معلوم اس کاروبار پی اے کی سیٹ حاصل کر لو تمہارے وزیر بننے کی چانس ہو جائیں گے یہ پبلک سرویس کمیشن میں دے دو تو تم اس پی بن جاؤ گے ڈی اس پی بن جاؤ گے لیکچرار بن جاؤ گے یہ ہمیں معلوم ہے ظاہر دنیا کی بارے میں تو یہ جانتے ہیں لیکن باطن سے باطن کی تمام باطن سے غافل ہیں غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے قرآن نے تو سب کچھ بتا دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں عملی طور بے بتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا طریقہ ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ تم میں سے ایک شخص مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس دین کے جو میں لائے ہوں ہم دین آج دین جو ہے سامین اکرام ہم نے اپنی خواہشات تابع کر لیا ہے ہم دین کے تابع نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات اس دین کتابے نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں تو سامین اکرام یہ کون سا ہم نے دین اپنا آئے دین کو سامین اکرام سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کتابے کر لیا ہے نماز مسجد دور ہوئی تو نماز کو مسجد میں باجمات پڑھنے سے ہم گریس کریں گے سردی ہے بارش ہے یہ ہے تھوڑی سی دور اگر ضروری تو نہیں ہے کہ ہر گھر کے ساتھ ایک مسجد دور بھی ہو سکتی ہے چند قدم کے فاصلے پر ہو سکتی ہے آدھا کلومیٹر ہو سکتی ہے لیکن لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے آپ باجمات ادا کریں لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کے پڑوس میں اگر یعنی اگر میلوں پر ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آدھے میل کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہنے ہیں پاکستان والے خاص طور پہ جہاں تو تھوڑی فاصلے پہ مسجد ہوتی ہر محلے میں مسجد ہے مسجد تو احتمام ہو گیا لیکن اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کون جائے باجمات وہاں تو یعنی بعض جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے یا کچھ پیسے ٹکے والے ہیں بارحل یہ تو میرے موضوع نہیں ہے میں تو سامین اکرام آج جو بات جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہ اپنے مالوں کو احسان اور تکلیف دے کر کسی کو یعنی تم نے صدقہ دیا پھر اس کو احسان چڑھاتے ہو اور تکلیف دیتے ہو اس سے زائر نہ کرو اب سامین کے نام اس کی مثال جو صدقے کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا یا صدقہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا تو پھر یہ اس زر نظر آیت میں مثال بیان کی جاری ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے ایک چکنہ پتھر ہے اس پہ مٹی پڑی ہے بارش آئی وہ ساری مٹی دھل گئی یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لئے یعنی پتھر ہے اس پر مٹی پڑ گئی یعنی مٹی کا مطلب اس کا فوائد جو ہے ایک کام کے فوائد مٹی پڑ گئی وابل کا مطلب یہاں نیکی کرنا ہے وابل کہتے ہیں بارش کو وہ نیکی جب آپ کریں گے لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو جو اس کا فائدہ ہوگا جب آپ نیکی کریں گے یعنی وہ عمل کریں گے وہ عمل ضائع ہو جائے گا یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ایک مثال کی ذریعے ہم یہ بات سمجھا رہے اور مطلب آپ دیکھ لیں ایک پتھر پہ یعنی کوئی گرد و غبار پڑی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ بالکل دل جاتا ہے جیسے کی اس پہ کچھ تھائی نہیں سامین اکرام بات یہ ہے اگر تھوڑا سا میں آپ کا وقت لے کے یہ بتاؤں کہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و جان مال و جان دیا ہے اس کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و جان خرید لی ہیں عوض میں ان کو جنت دی ہے اللہ اکبر تو جب جنت دے دی ہے تو علیہ کیا ہے مال و جان لیا ہے اب مال و جان اس کے بارے میں میں سامین اکرام بات کر چکا ہوں لیکن چونکہ اس وقت ضرورت ہے اور بنیادی بنیادی بات ہے یعنی انسان انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خرچ کرے چاہے وہ جان ہے چاہے وہ مال ہے یعنی اس میں اپنا اختیار نہ استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ مال اور جان اس کو وقف کر دے اللہ تعالیٰ کی راستے میں وقف کر دے اب سامین اکرام بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ہمارے جو رہنے کے جس طریقے سے ہم رہ رہے تو یہ باتیں سمجھانا بعض وقت تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب یعنی اللہ کی راہ میں مال دینا مثال کی طور پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تم اپنا خیال رکھ رہے ہو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے اپنے اہل وعیال پر خرچ کر رہے ہو اپنے والدین پر خرچ کر رہے ہو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کی راہ میں ہے ہر چیز مومن کی ایک بات یاد رکھیں مومن کی ہر چیز اللہ کے لئے ہے اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کے لئے ہے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں مومن جس کا مقصود و مطلوب و محبوب و معبود ایک اللہ ہے اس کی ہر چیز جو کام بھی وہ کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے وہ دنیا مکان بنا رہا ہے وہ دکان بنا رہا ہے وہ کارخانہ بنا رہا ہے وہ شادی کر رہا ہے وہ بچے پیدا کر رہا ہے بچوں کو تربیت کر رہا ہے بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی رضا کے مطابق ہیں سارے کام جو کام بھی اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہو وہ وہ نہیں کرتا دل اس کا دل اس نے اللہ کو دے دیا ہے اور دنیا میں اس کا دل نہیں ہے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے سامین اکرام اگر اللہ اگر ایک شخص ایمان کا دعویٰ کر کے آمال اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے یا اس طریقے سے نہ کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ آمال پھر ضائع ہو جاتے ہیں سامین اکرام دوبارہ میں یہ الفاظ دوبارہ دھو رہا تھا ہوں ایک شخص نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اسلام کا دعویٰ کر دیا دین کا دعویٰ کلمہ لا الہ کر لیا اب اس کے آمال جو ہیں اب وہ ہم میں سے تو یعنی بہت سے لوگ جو ہیں اس لیے زندگی نہیں گزار رہے وہ تو اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن کہلہ کے آپ جو کام بھی کر رہے ہیں دین کا جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں تو ریاکاری جو ہے وہ تو آمال کو ضائع کر دیتی ہے دیکھیں ایک بنیادی بات یاد رکھیں یا ریاکاری ہوگی یا اخلاص ہوگا انسان دو طریقوں سے یا اللہ کے لیے جیے گا یا اللہ کے لیے نہیں جیے گا آسان بات ہے سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے یا انسان اللہ کے لیے جیے گا یا اپنے لیے اپنی خواہشات کے لیے جیے گا اپنی بیوی کے لیے جیے گا بچوں کے لیے جیے گا تو ہم تو سامین اکرام اپنے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اگر سچی بات مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو ہم اپنے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں باطن کے لیے نہیں جی رہے ہیں ظاہر کیلئے جی رہے ہیں اللہ کیلئے نہیں جی رہے وہ پشتوں میں ہماری شیخ بیان کرتے تھے بھئی انگے مل سوک دی توڑ درست اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی تمہارے تمہارا ساتھی کون ہے وہ سب سے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی رضا سب سے بعد میں ہے پہلے تو یہ معاملات ہم نے سیٹ کرنے اپنے بزاہ میں خود بچوں کو سیٹ کرنا ہے بیوی گھر کاروبار یہ وہ ایک ملاقات میری ہوئی تھی ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب تھے جو ظاہر بزرگ تھے بزرگ سے میرے محراب یہ ہے کہ کافی بڑے تھے اور ان پہ دو تین مرتبہ اٹیک آ چکا تھا فالج کا تیسرا آ چکا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سہت دی دکان پہ آکے بیٹھے ہوئے تھے اور ریٹائر مطلب بچوں میں ظاہر ہے کہ بیمار شخص تو کام نہیں کر سکتا ویسی آکے بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے باچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو دل دے دیا ہے تو میں نے کہا بھی کس کو دیا ہے کہتا ہے بیوی کو دیا ہے یعنی دیکھیں وہ عمر دیکھیں وہ جس طرف جا رہا ہے وہ دیکھیں اور پھر اس کی زبان سے جو نکل رہی ہے بات اس کو دیکھیں دل تو ایک ہی دل ہے وہ ہم نے دے دیا ہے کس کو دیا ہے بیوی کو دیا ہے یہ ویسی ایک میں مثال دے رہا ہوں ہم نے حقیقت میں ہم میں سے اکثر نے دل دنیا کو دے دی ہے دیکھیں دنیا کے آنے پر خوشی ہوتی ہے جانے پر ہم خفا ہوتے ہیں یہ ہے ایسا ہے کہ نہیں دنیا آتی ہے خوش ہوتے ہیں اور جاتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے مالی یا جانی پھر خفا ہو جاتا ہے مو بس اور کے بیٹھ جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے دل دے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو قلب المؤمن عرش الرحمن اور اس دل کو پاک کر لینا چاہیے اس کا ابھی تذکر آئے گا تسبیطا من انفس ہم ابتغاہ آج کے جو سبق ہے سامین اکرام ہو سکتا ہے یہ میں سارا پڑھنا سکوں لیکن اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ تھوڑے سے اس سے نقاط اس میں دو تین نقاط ہیں جو میں تفصیلاً بھی پہن کروں گا لیکن آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں اس میں ایک تو ریان ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے ینفق ما لہو ریان ناس وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اب جو خرچ کر رہا ہے اس کا ایمان تو ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ریاکاری کر رہا ہے تو اس کا ایمان کہاں سے آگئے یعنی اس میں چند نقاط ہیں سامین اکرام اور نقاط ہوتے ہیں سمجھنے کے لئے اور پک کرنے کے لئے یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ جو ریاکار ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یہ چند نقاط ہیں جو آپ کو نوٹ کر لینے چاہیے یعنی ریاکاری سے بچنا چاہیے اللہ اب ریاکاری کی طرف آئیں تو یہ بہت گہرہ مضمون ہے ریاکاری یعنی عام طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہر چیز کے معنی جو ہیں وہ ہم نے محدود کر کے رکھ دی ہیں اللہ اکبر ریاکاری کیا ہے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے اخلاص کیا ہے صرف اللہ کے لئے کوئی عمل کرنا یہ اخلاص ہے اور اخلاص نہ ہو تو پھر ریاکاری ہے اب آپ کا تو مقصود ہی اللہ تعالی نہیں ہے آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر سارے عامال ریاکاری میں آتے ہیں سامین اکرام ریاکاری مطلب آپ کسی اور کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے نہیں کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں مذہبی جو عباطتی کر رہے ہیں وہ ایک آپ کی جو پیدائشی تہائیت ملے ہیں وہ ہیں آپ نے کبھی دین پر نہیں سوچا کبھی کلمہ پر نہیں سوچا کہ کلمہ کیا مطلب ہے دین کا مطلب کیا ہے اللہ کے لئے نہیں جی رہے سامین اکرام سوچیں ذرا اس بات پہ ہم اللہ کے لئے نہیں جی رہے دنیا کے لئے جی رہے ہیں اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ کیسے آپ معلوم کر رہیں گے کہ میں دنیا کے لئے جی رہوں کہ آخرت کے لئے جی رہوں اگر کوئی انسان اللہ کے لئے جی رہے دنیا کے ہونے یا نہ ہونے پر اس کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوشی ہے دل اس کا اتمنان سے ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم مال اور اولاد اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی لیکن بس ایک چیز قلب سالم لے کر جو آیا تو اس کو وہ قلب سلیم جو ہے بنیجات دے دے گا ہمارا قلب قلب سلیم نہیں ہے ہمارا قلب تو وہ دنیا کی گندگیوں سے بھراوہ پڑا گئی اس میں مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے بیوی کی محبت ہیں ساری محبت ہم نے وہ ڈالیوی ہیں نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ کی محبت ہوتی ہم سے تو قرآن ایسا ہم نے اس کو ترک نہ کیا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی پیر بھی کو اس طرح ترک نہ کیا ہوتا اگر کچھ محبت ہوتی ہمیں پھر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کاموں پر ہم کرتے تکلیف محسوس کرتے اور اس کی رضا پر خوش ہوتے ہم تو اس کی ناراضگی پر خوش ہوتے ہیں یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں کے کاموں پر خوش ہوتا ہے اور اس کو بڑھاوہ دینے کی کوشش کرتا ہے کیسا ایمان ہے اللہ اکبر تو یہ چند نقاط ہیں سامین اکرام انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے اور پوری آیات بھی پڑھیں گے لیکن چند جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں جو نقاط ہیں کہ جو ریاکار ہے اس کا ایمان باللہ اور یوم آخرت نہیں ایک نقطہ یہ ہو گیا پھر جو ریاکار ہے اس کے تمام اعمال باطل ہیں جو ریاکار ہے اور جس کا ایمان باللہ اور یوم آخرت نہیں ہے ان آیات جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے ان آیات کی روح سے اس کے نہ صرف صدقات بلکہ تمام آمال ضائع ہیں یہ قرآن میں یعنی اچھی طریقے سے اس کی تفصیل بیان ہو گئی جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ آئے گی تو جو ریاکار ہے ایک تو اس کا ایمان باللہ اور یوم آخرت نہیں ہے یہ بات نوٹ کر دوسری بات یہ ہے کہ جو جو بھی نیک کام ہو کر رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا لا یقدرون علاش مما قسب ان کو کچھ ملے گی نہیں کیونکہ اس کی لئے کیے نہیں ایک حدیث کا مفہوم میں اگر آپ کے سامنے اس وقت بیان کروں تو بیجا نہ ہوگا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن تین بندوں کا معاملہ سب سے پہلے تیہ کر دیا جائے گا اور جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ تین قسم کے لوگ ہیں عالم کو لائے جائے گا قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ دیکھو میں نے یہ نعمت دی یہ نعمت دی یہ نعمت دی وہ اقرار کرے گا وہ ساری زندگی میں نے علم حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے میں وقف کر دی اور تیرے پیغام کو پھیلانے میں میں نے دعائی بن کے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تُو نے ایسا کیا تھا لیکن تُو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے تیری تعریف کریں تجھے عالم کہیں فَقَدْ قِيلَ لَك تو وہ تجھے اس نے کہا تیری راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان تک قربان کر دی شہید کے مرتبے پر میں فائز ہو گیا اللہ تعالی کہے گا کہ ہاں وہ تعالی مبزات صدور ہے اللہ تعالی کہ ہاں تُو نے ایسا کیا تھا لیکن تُو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تُو فقط قیل الک وہ تجھے کہہ دیا گیا فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دے گا کہ اس کو آندے مو گزید کر دو زخمیں ڈال دیں سخی کو لائے جائے گا اللہ تعالی اس کو نعمتیں اپنی گنبائے گا وہ اقرار کرے گا اپنی نعمتوں کا اللہ تعالی پوچھے گا کہ تُو نے اس کو کیسے استعمال کیا اللہ تعالی اللہ تعالی مال تیری راہ میں خرج کیا ہے نہ رات کو درد نہ دیکھا نہ دن کو سرم معلانیہ پوشیدہ طور پہ کھلے طور پہ بارد تو اللہ تعالی کہے گا کہ ہاں تُو نے یہ تو تھا ایسا لیکن اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں فقط قیلہ لگ تو وہ تجھے کہہ دیا گیا اب تُو مجھ سے یہاں کیا مانگتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیکھا ہوندے مو اس کو لے جا کے ڈال دو سامین اکرام یہ یعنی حدیث جو ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں کس لیے گزار رہے ہیں ہم تو اپنے لیے گزار رہے ہیں اپنی پوزیشن معاشرے میں مستحکم ہو جائے عزت بن جائے اولاد بیوی اولاد اور بیویاں جو ہیں شوہروں کے لیے بیویاں سرتاج میرے تو بس آپ ہی ہیں آپ نہ ہو تو بس اندھیرہ دنیا بعض بیویاں کہتی ہیں نا اپنی وفاتاری کا یقین دلاتی ہیں اللہ تو فقط قیلہ لکھ وہ تجھے کہہ دیا گیا اس میں سامین اکرام بات یہ ہے کہ ہم سوچنے کی بات ہے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جو ریاکار ہے اس کے آمال ضائع ہو جائیں گے دوسری بات اس میں یہ ہے واللہ لا یهد القوم القافرین اللہ تعالیٰ ناشکری قوم کو کافر ناشکرا اب دیکھیں اگر جرہ قرآن کے ٹیکس کی طرف آپ توجہ تو کریں یہ آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر دو سو چونسٹھ یا ایوہ اللذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزان اس یعنی ایمان والی مخاطب ہیں آخر میں کیا واللہ لا یهد القوم القافرین ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کا ٹھیکہ لیاوا ہے کلمہ پڑاوا ہے جنت میں جائیں گے جو بھی کریں جیسی بھی زندگی گزاریں بس ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا دنیا کے کتے بن کے زندگی گزارو اور پھر تبکر رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ تمہیں بخش دے گا کبھی نہیں تمہارے عمال ضائع ہو جائیں گے کیوں کہ تم ریاکار تھے تمہارا ایمان باللہ جو میں آخرت نہیں تھا آیت کو اچھی طرح اور سے پڑھیں میں نہیں کہہ اللہ تعالیٰ ناشکری قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب دیکھیں کافر ایمان والوں کو زمر کفر میں داخل کر دیا محض کس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال ریاکاری کیلئے یعنی زندگی اللہ کے لئے نہیں گزار غیروں کے لئے ماں سے واللہ کے لئے زندگی گزار رہا ہے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ سامن اکرام اکیلی آیت نہیں ہے قرآن پاک جس میں اس قسم کے مزامین اکیلی آیت میں آپ کو ارز کر رہا ہوں وہ اور اپنی جگہ آئیں نہیں لیکن یہ اکیلی آیت کہ بھئی تم اخلاص فی الدین پیدا کرو فعبداللہ مخلصا لہ الدین اللہ کی بندگی کرو دین کو طرز زندگی کو اس کے لئے خالص کر لو دیکھو زندگی گزارنا جو ہے وہ صرف یعنی اس کا دین جو ہے وہ خالص اللہ کا ہے اللہ کیلئے زندگی گزارو ورنہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے واللہ لا یهد القوم القافری سامین اکرام یہ اس آیت کا میں نقاط تو میں نے بتا دی اب ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جو آئندہ آنے والا کل ہے اس میں میں پھر مزید باتیں کروں گا انشاءاللہ یا ایوہ اللہ ایمان والو لا تبتلو صدقات کم بالمن بلعضہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان اور تکلیف کی ذریعے کل لذی اس کی مثال ایسی ہوگی کل لذی ینفق مال رعا الناس جو خرچ کرتا ہے اپنے مال دکھاوے کے لئے وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِدُ اور اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اب مثال اس کی کیا ہے فَمَسَلْهُ كَمَسْلِ صَفْوَان ایک بڑا پتھر عَلَيْهِ تُرَاب اس پر مِٹی اَسَابَهُ وَابِل اس پر مُوسْلَدَار بارش فَتْرَكَهُ سَلْدًا کوئی اثر ہی نہیں رہا تھا مِٹی لَا يَخْدِرُونَ عَلَى شَئِ مِمَّا کَسَبُو یہ مِٹی جو تھی یہ کچھ فائدہ تھا اس کا اسی طرح جو ہے آپ کو جو میں نے حدیث سنائی ہے سامن اکرام کہ شہید عالم اور سخی یہ جو بھی عمال انہوں نے کیے ہوں گے اور رہاکاری کیلئے ہوں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان عامال کی بنا سخاوت کی بنا شہادت کی بنا علم کی بنا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حدیث کا مفہوم ہے میں نہیں کہہ رہا اس شہید کو اس سخی کو اور اس عالم کو دو زخمے آندے مو ڈال دیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہیں ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ایک پوائنٹ جو ہے نوٹ کر لیں سامن اکرام شکر گزاری کی عادت ڈالیں شکر کرنا سیکھیں شکر کیا ہے شکر سامن اکرام شکر کا اگر میں معنی بیان کروں تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر اس کا شکر یہ ہے کہ آپ ایک تو احساس کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں پھر اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا عظم کر لیں اور استعمال اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر رہیں جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ زبان ایک تو زبان حال سے آپ نے شکریہ ادا کرنا ایک زبان قال سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں کی شکریہ کی عملی طور پر ہدایت دی اس کی توفیق دی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکریہ ہے جو ایسی قوم نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو بھی قوم ہوگی وہ آدھا کرنا یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ لکھ لیں نوٹ کر لیں یہ قرآن قرآن کا اصول ہے اگر ہدایت چاہیے شکر گزار بننا ہوگا شکر گزاری کی صفت لینی ہوگی وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ